ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسی ہے میری چھوٹی سی یوٹیو فائملی آئی ہوف سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بلکل پٹ پٹ ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا بہت بہت شکر ہے تو آج جی صبح ہو چکی ہے اور میرا آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بریک فاسٹ کو ہوتا ہے کہ بریک فاسٹ میں کیا کھایا جائے تو آج میرا کچھ بھی موڈ نہیں تھا بریک فاسٹ کرنے کا عبت مجھے اپنی ممہ کو لے کے ہسپٹل جانا تھا اور اس وجہ سے میں نے کہا کچھ نہ کھانے سے یہ بہتر ہے کہ ایک آملیٹ کھا لیا جائے تو میں جو ہے یہاں آملیٹ بنا رہی ہوں اور میں آملیٹ کے جھٹ پٹ سی ریسپی آپ کو دے دیتی ہوں یہ ریسپی میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں دے چکی ہوں سیمپل میں چوپر میں ٹماٹر پیاز اور میرچے ڈال کے چوپ کر لیتی ہوں اور اس میں میں نے چکن بھی ایٹ کیا تھا اور چکن کو میں نے تھوڑا سا آئل میں فرائے کر لیا تھا فرائے کرنے کے بعد میں نے اس میں نمک ایٹ کیا تھا اور جب مجھے لگا کہ اچھے سے میرا چکن جو ہے وہ تھوڑا سا فرائے ہو گیا تو اس میں جو ویڈیٹیبلز میں نے چوپ کی ہی تھی وہ میں نے ایٹ کر دی تھی اس طرح آملیٹ برنے کا یہ ایک فائدہ ہے کہ جب آپ جو آپ کی انکوکڈ ویڈیٹیبلز ہوتی ہیں ان کو آپ اچھے سے کک کر لیتے ہیں ان کا پانی جو ہے وہ ڈرائے کر لیتے ہیں بلکل ان کو اچھے سے سوٹے کرتے ہیں بلکل تیز آنچ پر تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسے انڈے میں مکس کر کے اور آملیٹ بناتے ہیں تو آپ کی ویڈیٹیبلز میں وہ انڈے میں پانی نہیں چھوڑتی ہیں اور مجھے وہ چیز بہت خراب لگتی ہے کہ جب ویڈیٹیبلز میں پانی چھوڑا اور ہم اس کو توڑ توڑ کے کھا رہے ہوں تو اس لئے جو ہے وہ میں ویڈیٹیبلز کو تھوڑا سا کک کر لیتی ہوں داکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے اور یہاں میں نے دو انڈے لیے تھے اور ایک انڈے کی زردی جو تھی وہ میں نے نکال لی تھی صرف ایک یاک میں نے یوز کی تھی کیونکہ مجھے تھوڑی الیرچی ہے انڈے سے تو میں نے کہا کہ یہ نہ ہوں کہ مجھے الیرچی زیادہ ہو جائے تو ایک ہی جو ہے وہ زردی کافی ہے سال ویڈیٹیبلز آئیٹ کر کے میں نے اس میں پان میں تھوڑا سا آئل آئلنگ کر کے تو میں نے اپنا آملیٹ تیار کر لیا تھا بہت مزے کا آملیٹ بنتا ہے آپ بھی کبھی ٹرائے کیجئے گا اور اس میں جو ہے وہ میرے چیلی پاوڈر بہت کمیوز کرتی ہیں کیونکہ آرڈی جو ہے وہ گرین چیلی ہوتی ہے اور آپ کی جو چیلی فلیکس ہوتے ہیں موٹی کٹی بھی لال مرچ ہوتی ہے اور جو ہے بلیک پپر بھی ہوتی ہے کالے مرچ اس وجہ سے میں ریڈ والے یوز نہیں کرتی کیونکہ اسے بہت زیادہ سپائسی انڈا ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو سپائسیز کا ٹیسٹ ہی آتا ہے اور انڈے کا جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آتا ہی نہیں ہے تو جی دس بجے ناشتہ کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ بارہ بجے اپنی ممہ کو ہسپٹل لے کے جانا تھا تو وہ کٹنی پیشمنٹ ہے تو آج ان کا ڈائلسیز تھا اور ان کی ویسے کافی ان کو جو ہے وہ پرہیزی کھانا کھانا پڑتا ہے لیکن جس ان کا ڈائلسیز ہو ہم نے تھوڑا سا اچھا سپائسی کھانا جیسا وہ چاہتی ہیں ویسا بھی دی دیتے ہیں تو ان کی فرمائش تھی کہ آج ان کو چنہ چارٹ کھانی ہے تو میں نے کہا چلے میں آج آپ کو چنہ چارٹ پہلے کھلاتی ہوں پھر جائیں گے ڈائلسیز کے لیے تاکہ جو بھی وہ کھائیں جو ہامفل ہے ان کے لیے وہ ڈائلسیز میں جو ہے نا ان کے بلڈ کے تھوڑ وہ تمام نکل جائے گا سب کچھ کیونکہ ڈائلسیز میں بلڈ کلین ہو جاتا ہے نا سارا تو پھر اگر آپ کچھ ایسی چیزیں بھی کھا سکتے ہو ڈائلسیز سے پہلے جو آپ کو عام ریگولر کھانا منع ہوتی ہیں جب آپ کڈنی پیشنٹ ہوتے ہو تو یہ ایسی بھی میں نے سارے چیزیں گھر پہ رکھی ہوئی تھیں تیار کر کے عملے کی چٹنے اور گرین چلی اور پودینی دھنیے کی چٹنی تو یہ ساری میں نے ایڈ کر دی جو جو مجھے گھر پہ پیلا تھا وہ سارا کچھ ایڈ کر کے میں نے انہیں ایک چارٹ اچھی سے بنا دیا تو بارہ بجنے والے تھے جلدی سے میں نے انہیں کہا کہ آپ کھا لیں اور کھانے کے بعد جو ہے وہ میں انہیں بارہ بجے بلکہ گیرہ تیس پر ہم لوگ گھر سے نکلے تھے اور ہم ہسپٹل جانے کے لئے بلکل تیار تھے اور اب ہم ہسپٹل جا رہے ہیں کافی ویک ہو گئی ہیں کیونکہ ڈائلسیس جو ہیں وہ ابھی ان کے بلکل نئے نئے ڈائلسیس شروع ہو رہے ہیں مارچ سے فیبرری سے بلکہ میڈ آف فیب سے تو ان کی بارڈی بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پاری ڈائلسیس سے تو ڈاکٹرز نے کہے کہ ایڈجسٹ ہو جیں گی ابھی تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کو فرق پڑ گیا ورنہ پہلے ویک میں ان کے ہم ہر ٹو ڈیس بار ڈائلسیس کرا رہے تھے اب ویک میں ٹو کراتے ہیں یہ آٹیفشل کڈنی ہے اور یہ کچھ ڈریپس ہے ٹائپ کچھ ہے اور یہ آٹیفشل کڈنی ہے جس نے بلک کو پورا کلین کرنا ہے اور یہ یہاں پہ انہوں نے لگا دی ہے یہ ان کی مشین تھی بلک کلین کرنا تھا اور باڈی کا ایکسٹر واتر ریموف کرنا تھا اور یہ جو ہے وہ کافی لمبا مطلب آپ کے پانچ گھنٹے پانچ سے چھے گھنٹے دن کے کہیں نہیں جاتے کیونکہ چار گھنٹوں کا جو ہے وہ ڈیلسیس ہوتا ہے چار گھنٹے مطلب بلک کلین کرتے ہیں وہ ایک سائٹ سے آ رہا ہوتا ہے اور وہ ہی کلین ہو کے دوسری سائٹ سے جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے اور جس دن ان کا ڈیلسیس ہوتا ہے اس دن ان کا بہت کچھ کھانے کو دل کرتا ہے تو ہم کچھ کھلا دیتے ہیں ویسے ریگولر تھوڑا بہت پرہیز کرواتے ہیں انہیں ویسے تو سب کو چھلا ہوتا ہے ڈیلسیس میں لیکن ہم پھر بھی تھوڑا پرہیز کھاتے کیونکہ انہیں ہم ایک اور میڈیسن بھی دے رہے ہیں ساتھ میں حکیم کی تو اس کا کچھ پرہیز ہے تو وہ ہم لوگ کرواتے ہیں انہیں تو انہیں پھر میں نے بریانی کھلائی تھی اور جوس پلائے تھا اچھے سے کہ وہ کچھ کھا لیں کیونکہ وہ تھوڑا خوش ہو جائیں گی اسی طرح سے اور جب میگر ڈیلسیس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ٹائم گزارنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے میرے لیے کیونکہ ہم پرائیویٹ ڈیلسیس کراتے ہیں تو ان سائٹ پہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے پوری ہاسپٹل کا کہ آپ جتنے بھی فیاملی والے میمبرز آئے ہوئے ہوتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ ان کا ایک الگ سے تھوڑا سا انہوں نے ویسٹنگ کی لیے بنایا ہوئے وہاں پر جو ہیں وہ سب فیاملی میمبرز بٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وارڈ پہ جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں وہ آپ کے پیشنٹ کو کمپلیٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں وارڈ میں کمپلیٹ خموشی ہوتی ہے تو ہم ساڑھے گیارہ بجے کے گئے اور چھے بجے جب میں واپس آئی تو میری ایک بچپن کی فرنڈ ہے مطلب ہم لوگ نے میٹرک ساتھ میں کیا تھا اس نے آنا تھا اور مجھے یاد نہیں تھا کہ امی نے آئی ڈیلسٹ کے لیے بھی جانا ہے اور میں نے اسے بول دیتا ہاں ٹھیک ہے تم کل آج ہو نا تو وہ شام کو آئی تھی تو میں اسے منع نہیں کر پائی کہ تم آج نہ ہو تو گھر پہ کچھ بنا رہی ہوا تھا تو میں نے کھانا آرڈر کیا میں نے اسے آفر کیا کہ تم چلو زنگر کھالو یار تم تھوڑا سا نا میں نے پیزا بھی آفر کیا بہت وہ کہتی نہیں میں نے نہ زنگر کھانا ہے نہ میں نے پیزا کھانا ہے تو میں نے کہا چلو پھر کھانا آرڈر کر لیتے ہیں تو اس کے فیورٹ ٹرنسپرنٹ سے میں نے کھانا آرڈر کیا تھا اور کھانے میں میں نے مگوائی تھی سجی تھی ہاف اور کڑائی تھی ہاف اور باقی رائتہ سیلڈ اور خمیری روٹیاں تھی خمیری روٹیاں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں میں کہتی ہوں اگر آپ باہر کھانا کھا رہے تو ساتھ میں خمیری روٹی ہی ہونی چاہیے وہ میری بچپن کی فرنڈ ہے بہت زیادہ ہم لوگ بارہ تیرہ سال جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں ہیں ہمارا کبھی یہ میری واحد فرنڈ ہے جس سے میرا کانٹیکٹ نہیں ٹوٹا مطلب کہ پندرہ سال گزر چکے ہیں آل موسٹ آل موسٹ تو آج کافی ٹائم بعد میرے گھر آئی ہے کوئی آٹھ نو سال بعد ویسے ہم فون پہ رابطے میں رہتے ہیں وٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ بات آج گھر جو ہے وہ میرے آئی ہے آٹھ نو سال بعد تو میں نے کہا ایک اچھا سا ڈینر تو ہونا ہی چاہیے اور میں بھی کافی تھکی بھی تھی گھر میں پرانے کا کوئی موڈ نہیں تھا تو جی یہ کھانا تھا اور میں نے اتنا کھایا کہ آج کل میں ہے نا کہ جب کھاتی ہوں تو بالکل نہیں کھاتی اور جب میں کھاتی ہوں تو اتنا کھاتی ہوں گھر اسے ہلابے نہیں جاتا ہے بعد میں اور یہ سب کھانا کھانے کے بعد کچھ بچ گیا تھا اور یہ میں نے اس کے جانے کے بعد بھی کھایا تھا کیونکہ دائرہ گیٹس کے سامنے تو آپ شریف مظاہرہ کرتے ہیں اور کم کھاتے ہیں اس کے بعد میں نے سونف کا کعوہ بنا کر پیا تھا کہ اب اتنا کھایا ہے تو تھوڑا سا سونف کا کعوہ بھی پی لیا جائے میں صرف پانی کو فل گرم کر کے اُبالتی نہیں ہوں اور اس میں سونف ڈال دیتی ہوں اور تھوڑا سا اس کو جو اے نا وہ سوک ہونے کے لئے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیتی ہوں اور جب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ پینے کے لائک ہو گیا پانی تو میں اس کو چھان کے پی لیتی ہوں تو جی یہ تھا میرے آج کا ولاغ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا رکھئے گا